ادم اعتماد کا راستہ جے یو آئے کا نہیں بلکہ آصف علی زرداری کا تھا وقت بتائے گا کہ ادم اعتماد کے مواقف کے پیچھے کون کون سی طاقتیں تھیں ترجمان محمد اسلام غوری نے کہا کہ جے یو آئے پی ٹی آئے حکومت کے خاتمے کے بعد فوری الیکشن کرانے کی حامی تھی دبئے میں ہونے والے مذاکرات پر اعتماد میں نہ لینے پر تحفظات ہمارا حق ہے ان مذاکرات سے جے یو آئے نہیں بلکہ پوری پی ڈی ایم بے خبر ہے علی شیر اس وقت ہمارے ڈیوڈی بیرو چیف اسلامباد ہمارے ساتھ ہیں جی علی شیر آگاہ کیجئے گا کیا اپ ڈیٹس ہیں جی بلکل پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمن کو اعتماد میں لینے کے لیے جو کہا گیا ہے نویہ سابق وزیراعظم نواز شریف کی طرف سے کہ شباز شیف ان کو اعتماد میں لیں اسی دوران جے یو آئے کے ترجمان اسلام غوری نے ایک صورتحال پر جاری کیا ہے اور اس میں بہت سے سوالات اٹھا دیئے ہیں اور اس نے کہا ہے کہ صرف مولانا فضل الرحمن یا جی ایو آئی نہیں پوری پی ڈی ایم کی قیادت جو ہے وہ دبائی مذاکرات سے بے خبر تھی اسے کچھ پتہ نہیں کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے اور ساتھی ساتھ وہ نے کچھ چیزوں کی وضاحت کی کیا اور نئے سوالات اٹھا دیئے ہیں اور وہ سب سے اپورٹنٹ سوال یہ ہے جو انہوں نے اشاروں کنائوں میں اٹھایا اور کہا ہے کہ جی ایو آئی تحریکت میں اعتماد کی حامی نہیں تھی یہ آصف علی ذرداری کا راستہ تھا اور وقت بتائے گا کہ ادم اعتماد کے پیچھے کون سی قوتیں تھی یہ وقت کے ساتھ سامنے آئے گا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ایو آئی کسی بھی صورت الیکشن کے التوا کی حامی نہیں ہے بلکہ وزیراعظم نے جو بیان دیا تھا کہ الیکشن وقت پر ہوں گے وہ تمام اتحادیش باتوں کی مشاورت سے یہ بیان دیا تھا اعتماداری اور دبائی مذاکرات اور نواز شریف اور ان صد پر جو ہے وہ سامنے آئے ہیں اس طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ان کے درمیان اختلافات ہیں پاکستان دیموکریٹس مومنٹ کے درمیان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان اور جی ایو آئی کے درمیان وہ اب دن بہ دن مزید بڑھتے نظر آ رہے ہیں بہت شکریہ علی شیر نمائندہ بول ہمارے ساتھ موجود تھے تفصیلات سے آگاہ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جمعیت علماء اسلام فیقی ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ سابق وزیراعظم کے خلاف تحریکی عدم اعتماد کا راستہ جی ایو آئی کا نہیں بلکہ آصف علی زرداری کا تھا